بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں عزیز طلبہ سفہ نمبر 27 آپ کے سامنے ہیں سفہ نمبر 27 پر سوال نمبر ایک ہے درجہ دل سوالات کے جوابات دیجئے اس سوال میں کل پانچ سوال شامل ہیں جن کے آپ کو جوابات لکھنے ہیں میں آپ کو آپ کی کتاب پر ان سوالات کے جوابات کے نشان لگاؤں گی سوال نمبر ایک ہے ہمدردی کا لفظ کن کلموں سے مرقب ہے دوبارہ سنیے سوال نمبر ایک ہمدردی کا لفظ کن کلموں سے مرقب ہے اس کے جواب کے لیے آپ آجائیے سفہ نمبر 24 پر سفہ نمبر 24 پر آپ دیکھئے ریڈ کلر سے میں نے ہائلائٹ کیا ہوا ہے اور نمبر 1 لکھا ہوا ہے یہ سوال نمبر ایک کا جواب ہے سوال نمبر ایک کے جواب میں آپ لکھیں گے ہمدردی کا لفظ ہم اور درد دو فارسی کلموں سے مرقب ہے درد کے معنی دکھ اور تکلیف کے ہیں اور ہم کا لفظ اشتراک کے معنی دیتا ہے یہ پہلا سوال کا جواب ہے سوال نمبر دو ہے ہمدردی سے کیا مراد ہے اس کے ساتھ ہی جہاں پر پہلا سوال ختم ہو رہا ہے آپ دیکھیں گرین کلر کا میں نے باکس بنایا ہوا ہے یہی سے دوسرا سوال شروع ہو جائے گا ہمدردی کے لفظ سے یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور جہاں پر پیرگراف ختم ہو رہا ہے تو دوسرے کو پہلے کا ہمدرد کہیں گے یہ ہو گیا سوال نمبر دو کا جواب سوال نمبر دوبارہ بتا رہا ہوں سوال نمبر ایک ہمدردی کا لفظ کن کلموں سے مل کر بنا ہے اور دوسرا سوال ہمدردی سے کیا مراد ہے ان دونوں سوالوں کے جواب سفہ نمبر چوبیس پر موجود ہیں جو میں نے ہائلائٹ کیے ہوئے ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے اب آئیے دوسرے سوال کی جواب طرف سفہ نمبر پچیس سفہ نمبر پچیس پر آ جائیے سوال نمبر پانچ اور سوال نمبر تین کے جواب کے لیے آپ سفہ نمبر پچیس پر آ جائیے سوال نمبر تین ہے انسان میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو کیا ہوگا تو اس کا جواب آپ نے اس طرح لکھنا ہے کہ انسان میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو کیا ہوگا کو کار دیں گے آپ کیا ہوگا کی جگہ آپ کے لکھیں گے جو میں نے ہائلائٹ کیا ہوا ہے نمبر تین کر کے دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا ہو جائے گا آپ کو خود لکھنا ہے سوال کا جواب دوبارہ سنیے انسان میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا سوال نمبر تین کے لیے آپ یہ ایک یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو خالی جگہ دی ہوئی ہے اس میں اس میں صفحہ نمبر اٹھائیس پر سوال نمبر تین کی جیم خالی جگہ جو ہے وہ بھی آپ سوال نمبر تین کے جواب میں لکھ سکتے ہیں اس میں مکمل طور پر لکھا ہوا ہے انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ درہم برہم ہو جائے گا امید ہے آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا سوال نمبر تین کے جواب کے لیے آپ صفحہ نمبر اٹھائیس پر موجود سوال نمبر تین کی خالی جگہ نمبر جیم بھی لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ صفحہ نمبر پچیس پر پانچویں سوال کا جواب بھی موجود ہے جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے صفحہ نمبر پانچ ہے ہیوانات میں ہمدردی کس طرح پائی جاتی ہے کوئی دو مثال دیجئے ہیوانات میں ہمدردی کس طرح پائی جاتی ہے کوئی دو مثال دیجئے یہ پانچویں سوال ہے آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر ستائیس پر تو اس پانچویں سوال کے لیے صفحہ نمبر پچیس دیکھئے آپ صفحہ نمبر پچیس کا پہلا پیرگراف میں نے ہائلائٹ کیا ہوا ہے یہ آپ نے سوال نمبر پانچ کے جواب میں لکھنا ہے امید ہے آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا اب چلتے نیکس کوسٹن کی طرف یہ ہے صفحہ نمبر چھبیس صفحہ نمبر چھبیس پر آپ کو سوال نمبر چار کا جواب ملے گا سوال نمبر چار ہے کن خیالات نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر اثر کیا ہے یہ سوال نمبر چار ہے سوال نمبر چار کا جواب صفحہ نمبر چھبیس پر میں نے ہائلائٹ کیا ہوا ہے لاس پیرگراف میں صرف دو خیال ہیں یہاں سے سٹارٹ کریں گے آپ اور جہاں پیرگراف ختم ہو رہا ہے اجائبات ظاہر کیے تو عزیز طلب و طلب ات اس طرح میں نے آپ کو سوال نمبر ایک میں موجود پانچوں سوالات کے جوابات کرا دیے ہیں اب آئیے صفحہ نمبر ستائیس پر موجود سوال نمبر دو کی طرف صفحہ نمبر ستائیس پر موجود سوال نمبر دو کی طرف سوال نمبر دو میں کہا جا رہا ہے درجہ زیر جوابات میں سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے پہلا سوال ہے ہمدردی ایک خاصیت ہے اس کا آپشن نمبر ون صحیح ہے اس پر آپ صحیح کا نشان لگائیے آپشن نمبر ون ہے قدرتی دوسرا سوال ہے اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں اس میں آپشن نمبر ٹو پر صحیح کا نشان لگائیے آپ جو کہ ہے انسان تیسرا ہے ہمارے ہم وطن بھی اصل سے بے خبر نہیں ہیں اس کے لئے آپ آپ آپشن نمبر ون پر صحیح کا نشان لگائیے ہم دردی کی اس کے بعد ہے زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو مائل کر رہا ہے اس میں ہوگا صحیح جواب آپشن نمبر ٹو ہم دردی کی طرف صفحہ نمبر اٹھائیس پر آئیے قوم ایک مثال رکھتی ہے اس میں آپشن نمبر ون پر آپ صحیح کا نشان لگائیے آپشن نمبر ون ہے درخت اس کے بعد سوال نمبر تین ہے درجزیل خالی جگے درست لفظ لکھ کر پور کیجئے پہلی ہے جب تک درخت کی جڑھ ہری ہے اس کی ڈیش اور پتے بھی ہری ہیں اس میں آئے گا ٹہنیا بے ہے جو خوبیاں خدرت حیوانات کو انعیت کی ہیں انسان ان کا زیادہ تر ڈیش ہے اس میں آئے گا مستحق بے خالی جگہ میں آپ نے لکھنا ہے مستحق اس کے بعد جیم انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ کارخانہ یہ تمام کارخانہ ڈیش ہو جائے درہم برہم عزیز طلبہ یہی وہ خالی جگہ ہے جسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ سوال نمبر تین میں یہ جواب بھی لکھ سکتے ہیں انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ درہم برہم ہو جائے اس کے بعد خالی جگہ نمبر دال ہے مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ڈیش کی طرف کھیجتا ہے اس خالی جگہ میں آئے گا ہمدردی ہے ہے جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا تہنیا اور پتے سب ڈیش جائیں گے اس میں آئے گا سوک سوال نمبر چار ہے درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے علف ہے ہمدردی کے لفظ سے دو یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے یہ صحیح ہے بے ہے ہمدردی ایک مسنوعی خاصیت ہے یہ جملہ غلط ہے جیم ہے ہمدردی ہیوانات میں نہیں پائی جاتی یہ جملہ بھی غلط ہے دال ہے ایک انسان کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر بھی چل سکتی ہے یہ جملہ بھی غلط ہے آخری جملہ ہے مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں ہمدردی پھیل جاتی ہے یہ جملہ صحیح ہے تو عزیز طلبات اس طرح سبق ہمدردی کے تمام سوال جواب کمپیٹ ہو گئے ہیں امید ہے آپ نے بہت اچھی طرح سے سمجھ لیے ہوں گے اور آخری بات وہ یہ کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایم سی کیوز ٹائپ کوئسٹن یعنی کہ دوس جواب پر صحیح کے نشان لگائیے اور خالی جگہ کیجئے اور صحیح جملوں کو صحیح نشان لگائیے اور غلط جملوں پر غلط کا نشان لگائیے اس طرح کے تمام کوئسٹن حل کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہی مسنجم کو اجازت دیجئے اپنا موسیقی خیال لکھئے گا اللہ حافظ